بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں سیبی کازمی آپ دیکھ رہے ہیں فیس بک اور یوچیوب آپ لوگوں کو آج جمعہ کا دن مبارک ہو کور کمانڈر کانفرنس کے بعد الیکشن کا جو ہی اعلان ہوا اس الیکشن میں اب یہ لازمی ہوں گے یا نہیں اس کے بعد ایک بڑی میٹنگ ہوئی اس کی معلومات میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں تحریک انصاف نے نواز شیف کی نائلی جو دو جنوری کو سپریم کورٹ میں کے اس اس میں پارٹی بننے کا فیصلہ کر لیا سپریم کورٹ میں دوسرے دن بھی تعلی لگائے ججز کا اختلاف جو شدید بڑھ گیا بینچ کے معاملے پر عمران خان کو بلے کا نشان پر معاملہ تون پکڑ گیا قاضی فائز کی آنے کے بعد معاملہ کیا ہوگا اور پشاور ہائی کورٹ پر اچانک بڑا حملہ شروع ہوا عمران خان کے حات میں یہ بلے کا خوف اتنا زیادہ کیوں ہے اس بلے کے پیچھے کیوں ہے سات سو نشستوں کا خان لیا ہے فیصلہ کرنا ہے الیکشن کا منصوبہ بھی سامنے لیا گیا دھاندی پیپر چھیننا بیلٹ پیپر پر بلے کا نشان ضرور ہوگا لیکن واردات کیا ہے مشاورت ہے تحریک انصاف کے لوگ اسیمپلی میں لائے جائیں گے لیکن وہ لوگ کون ہوں گے ہنگامی حالات میں آپ نئے سال کی تقریبات پر پابندی کا خیال کیوں آیا کرونا کے ٹیسٹ کا معاملہ اور جو اصل وجہ لوگ شاید نہیں سمجھ رہے آپ کے سامنے رکھوں گا تحریک انصاف کے اسلامباد اور پنجاب کے جو تاریخی جلسوں کی تیاریاں شروع ہو چکی ہیں اور عمران خان کے اس وقت معاملات کیا ہے جیل کے اندر یہ سات سو ٹکٹ کس کس کو ملیں گے عدالتی معاملات میں اسلامباد ہائی کورٹ نے بڑے امدہ فیصلے دیئے خان کے ساتھ جو ملاقات الیکشن ٹکٹس پر مشاورت کا معاملہ میاں گل حسن کی عدالت میں اس پر اب عمران خان فیصلہ کریں گے بابر ستار نے جو کمیشنر ڈپٹی کمیشنر کے ایم پی او تھری کے تمام غیر قانونی اختیارات ختم کر دیئے انیس سو اسی کا قانون اٹھارہ بھی کالا دم قرار دے دیا شریعہ رفریز شندانہ کی درخواستے منظور زمانت کی اور اسلامباد میں جلسے کی اجازت کا معاملہ چاہ رہا ہے بلوچ مظاہرین کی بھی کامیابی ان کی بھی آپ کو بتا ہے کافی سارے لوگ رہا ہوئے منظور پشتین کے کیسز بھی ہیں اور سب سے بڑھ کر جو آج الیکشن کمیشن بلے کے نشان پر سپریم کورٹ جا رہی ہے بڑا مرحلہ شروع ہو گیا خان نے سات سو میں نے آپ کو بتایا ٹکٹ باٹنے وقت کا میں مقابلہ سخت ہے ہائی کورٹ کی اجازت آ چکی ہے لیکن سب سے پہلے لوگ عمران خان کی بھی معمولات کو سن لیں خان اس وقت مکمل طور پر فٹ چاکو چوبن ذینی جسمانی دینی دنیاوی اعتبار سے قائم دائن پانچ وقت کی نماز قرآن پاک کی تفسیر پرسکون نیند ایکسرسائز مسلز بنا رہے ہیں چہرے پر مسکرات الحمدللہ قائم دائم وہ مسیبتوں پریشانیوں میں بلکل نہیں گھبرایا جس طرح آج اس کے مخالفین کی کامپیں ٹانگ رہی ہیں نیند آتی نہیں گولی کھائے بغیر خان اپنے کارکنان اور پاکستان کی عوام کی فکر کرتا ہے شاہ محمود کے ساتھ جو وہ اس پر افسوس کرتا ہے لیکن یقین کریں کہ ابھی دن کے چوبیس گھنٹوں میں کسی بھی وقت کیمرے پر خان سے تقریر کروا لے بلکل ویسی ہوگی جیسی جیل میں جانے سے پہلے تھی یہ تمام معلومات جو جیل سے آئیں آپ کے سامنے رکھنے کا مقصد حقوں کو روخ انشاءاللہ بدلے گا آپ کے سامنے پنجاب میں ایک بڑا جلسہ اور اس جلسے میں تمام رپوش قیادت کا سامنے آنے کا فیصلہ آج ہو جائے گا پنجاب میں بھرپور الیکشن مہم چلائی جائے گی فیصلہ ہو گیا ہے خیبر پختونخواہ میں شہر فضل مروت بلوچستان سے کاسم سوری گلگت سے خالد خرشید سمیت تمام رہنماؤں کو اب آج وقت یہ فیصلہ کون لڑایی میں اگلے مرحلے میں داخل ہونے کا جو حکم ہے وہ آ جائے گا اور سازشیں کیا ہے ان کی بلے کا نشان پر یہ بیلٹ پیپر پر ہو گئی یعنی الیکشن کمیشن اس نے سپریم کورٹ میں پہنچ گیا 29 دسمبر یعنی تیرہ دن آج چودہ دن رہ گئے ہیں آج اور ایک طرف یہ ٹائمز آیا کر رہے ہیں جان بوجھ کے تاکہ بیلٹ پیپر چھاپ لیں بلہ بیلٹ پیپر پر ڈال دیں تاکہ تحریک انصاف کو اگر دوسرا نشان پر لڑنا پڑے تو لوگ کنفیوز ہوں اور یہ عدالت سے کیسے کہ دیکھیں نشان تو چھپ چکے اب ہم کچھ نہیں کر سکتے اور عدالت نے یہاں سہولت کاری نہ کی اسے منصوب کیا تو بہترین ان کا منصوبہ ناکام ورنہ لاکھوں ووٹ مسترد کرنے کی کوشش کریں گے ضرور اب پندرہ دن میں تحریک انصاف کی بلے کی بھرپور مہم چلے گی تاکہ لوگوں نظر آئے کہ بلے کا نشان ضرور ہوگا اور این اسی وقت یہ واردات بھی تیار کرتے رہیں گے تحریک انصاف نے اپنا ہمبر کیا ہوا لیکن اس پہ یہ باریک واردات ہے بارہ جماعت پاس بیٹھ کے میٹنگ کر کے آج فیصلہ کر رہے تھے ہی اور واردات یہی نکلی میں آپ کے سامنے بتا چکا ہوں یہ بلے کا نشان ضرور ملے گا لیکن قاضی فائز کا اصل کردار بھی پتا لگے گا عطر من اللہ کے ساتھ عمران خان کو جس طرح وہ الیکشن لڑنے کا بلے کے نشان پر اور اکتالیس صفات کا نوٹ تھا قاضی فائز نے بینج نمبر ایک سے ہی الگ کر دیا خود مریم نواز کہے چکے عدالتوں میں ججز کو زبردستی چھٹی پر بھیجا جاتا ہے یہی وجہ ہے سپریم کور دو دن سے بند ہے جہاں انہیں ترجیحاتی بنیادوں پر چوبیس گھنٹے کھلا ہونا چاہیے وہ چھٹیاں گھر لیں سب کچھ ہونے کے باوجود قاضی فائز ایک دفعہ تحریک کے سامنے کھل کے ضرور آنا چاہیے کہ موروی مشتاق ہے جسٹس منیر ہے یا بگوان داس یا جسٹس گھرنیلیس ہے یہ تحریک تحریک انصاف کے سامنے بڑا بیان بھی سامنے عمر عیوب صاحب نے جو بات کی بیریسٹر عمر نیازی نے کہا اور ذرائع بھی کنفرم کرے کہ ہزار کے قریب امیدواروں کے کاغذات مسترد کریں گے اور کن لوگوں کے مسترد کریں گے اور اس وقت میں تاکہ چھٹی کے دن آئے وقت نہ ملے درخواستے آگے نہ چلا سکیں عام حالات میں کاغذات فوراں منظور یا مسترد ہوتے یہاں تیس دسمبر کی تاریخ دے دی فیصلہ محفوظ جو کبھی پاکستان کی تاریخ میں ہوا لیکن پی ٹی آئی کے لوگ مکمل طور پر تیار ہیں انہوں نے اپنی پٹیشن بھی تیار کی ہیں اب سوال یہ بنتا ہے یہ ایک ہزار لوگ کون ہیں اور کن لوگوں کے کاغذات مسترد ہیں جو ڈٹ کر تحریک انصاف کے ساتھ کھڑے ہیں جنہیں توڑ نہیں سکے جو روپوش ہیں گھروں میں چھاپے کاروبار تباہ تمام مسائل کے باوجود کھڑے ہیں اب ان لوگوں نے کنفرن وال ایکشن جیتنا ہے اس لئے سب سے پہلے ان لوگوں کے کاغذات چیزنے کی کوشش بھی ہوئی جو انہوں نے جمع کروائے اب مسترد کرنے کی بھی واردات ہوگی جو عدالت منظور کرے گی اور یہ لوگ جس طرح تحریک انصاف کے ہیوی ویٹس تاکتور لوگوں کے کاغذات جیسے مراد سعید علی امین ڈار خاندان ہے بیجر طائر صادق ہے شاہ محمود قریشی وغیرہ بہت سارے ہیں بڑی مثال ہے این ایک اتر سیالکورٹ کا ایک حلقہ یہ آپ دیکھ لیں خوجہ عاصف کے مقابلے میں ڈار خاندان ان کی والدہ دس مرلہ زمین کا ایک کیس ڈالا جس کی مالیت ایک لاکھ روپیہ فرضی فرض بنا کے جھوٹا کیس ایک لاکھ روپیہ جس کی امیت نہیں ہے لیکن کیس بنانا ہے الیکشن سے باہر رکھنا ہے اس کے لئے تیار ہے انہوں نے ہوم بورک کیا لیکن الیکشن کی شفافی صرف ایک حلقے سے سامنے آجائے گی دنیا کے اور یہ ٹیسٹ کیس بنے گا جس طرح خوجہ عاصف کو جنرل باجوہ نے فون کر کے جتوایا جس کی گونج آج بھی سنائی دیتی ہے اور یہاں پر یاد رکھیں کہ یہ لوگ کریں گے کیا ورکر لیول پر کاغذات جن کے نہ چھینے نہ مسترد کیے ان عام لوگوں کو اسیمبلی میں جانے دیں گے طریقہ انصاف کو حکومت بھی بنانے دیں گے اس لئے امتحان جہاں قوم کا آٹھ فروری کو ان کو جتوانہ ہے عام برکر کو یہ میرا پیغام بھی پہنچا دے بڑی اہم بات میں کر رہا ہوں یہ میٹنگ کے بعد جو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اب عوام کو خاص طور پر ان لوگوں جو الیکشن لڑنے ہیں ان کے لئے فیصلہ کن مرحلہ ہے کاغذات منظور ہوں گے آپ الیکشن جیت بھی جائیں گے اور پھر یہ ایسے لوگ سامنے آئیں گے جنہیں یہ منج کرنے کی کوشش کریں گے اور بڑے آرام سے یہاں انہیں سرپرائز ملے گا کیونکہ عوام پہلی دفعہ پاکستان کی اسیمبلی میں پہنچے گی اور یہ عام برکر کا بڑا امتحان ہوگا کہ وہ اپنا ذین بنائے تمام قربانیاں کسی قسم کی ضمیر فروشی ہارس ٹریڈنگ ان کی منڈیوں کا حصہ نہیں بن سکتا جو ظلم و ستم گرفتاریاں کاروبار تباہ عزت پر حملے دولت کی لال یہ تمام چیزوں سے متاثر نہیں ہو سکتا تو جائے ورنہ ابھی بھی وقت ہے اسیمبلی میں جا کے یہ واردات قوم برداشت نہیں کرے گی ورنہ پریس خٹک راجہ ریاض نور عالم جیسے لوگوں کا حال دیکھ لیں آج یہ اپنے بچوں کا بھی سامنا نہیں کر سکتے دوسری بڑی واردات تحریک انصاف کی الیکشن مہم روکنا اس کا حل بھی نکل آیا سرکاری سطح پر تو انہوں نے نیا سال کی پابندیاں لگئیں لیکن عمام کبھی بھی نہیں مانی پاکستان کی تاریخ ہے کرونا ٹیسٹ بھی انہوں نے شروع کر دی اس کی وجہ بتاتا ہوں ابھی دیکھیں انہیں خبر مل چکی ہے کہ نوے لاکھ پاکستانی جو ہے وہ ارادہ بنا رہے ہیں بڑی تعداد میں الیکشن کے دنوں میں پاکستان آئے اور عمران خان کی مہم بھی چلائیں فلیکس بنائیں پوسٹر بنائیں مالی امداد کریں اور اس کے ساتھ ساتھ ووٹ بھی ڈالیں اوورسیز پاکستانیوں کا ووٹ فیصلہ کر کردار ادا کرے یہ خاص طور پر چونکہ انہوں نے جالی ووٹوں کا ایک سلسلہ بنایا ہے افغان مہاجرین کے نام پر اسے ناکام کرنے کے لئے اوورسیز پاکستانیوں کا ووٹ بڑا اہم ہے اور اس کا بہت بہت طور ہے اسی لئے کرونا کے ٹیسٹ دوبارہ شروع کرنے کا معاملہ ان لوگوں کو تنگ کیا جائے عوام کے اندر تاکہ حجان پیدا کیا لیکن یہاں یہ ناکام ہے کیونکہ جن لوگوں کے نام لسٹوں میں موجود ہیں وہ نہیں آ رہے میں انہوں نے مشورہ بھی نہیں دو گئے وہ جائے ظاہر وہاں غدری ہوگئے ان کے لئے عوام خود آ رہی ہے اوورسیز پاکستانیوں کو جو پیغامات مجھے جو ملے ہیں وہ پاکستان پہنچ چکے ہیں بہت سر ان کے پیچھے پیچھے جا رہے ہیں تو اس طرح سرکاری سطح پر جو نئے سال کی تقریبات یہ منسوق کریں گے عوام نہ نکلے انہیں پتہ ہے نئے سال کی تقریبات کے بہانے میں عوام نے باہر نکل کے عمران خان کی انتخابی مہم چلا دنی ہے جو ابھی بھی چلائی جائے گی یاد رکھے یہ روک نہیں سکے پہلے بھی ابھی بھی نہیں فلسطین کے انہوں نے نام استعمال کی انہیں بڑا دکھ ہے حالانکہ پنجاب پولیس اسرائیل کی پولیس سے زیادہ ظلم و ستم کریمہ کو گرنٹی دے گیا تو اتنا ظلم و ستم کہ اب لوگوں کو فلسطین ہی نہیں یاد رہا انہیں فلسطین کا اتنا خیال ہوتا لاہور میں بنا دن جو انہوں نے کلچر کے نام پہ جو شروع کیا گند ناچ گانا بہودگی کرتے رہے میں کیا نام لوں اب انہیں بلوچ آج چمن میں ستر دن سے بیٹھے پاکستان کا دوسرا پڑا دھرنا بلوچ بچی ہے اسلامباد پریس کلپ میں سامرے بیٹھی ان کے سپیکر اٹھا کے لے جاتے ہیں انہیں گرفتار کرتے ہیں تھنڈا پانی پھینکتے ہیں ظلم و ستم کرتے ہیں زیادتیاں کرتے ہیں ان کے ساتھ پوری داستان ہے آج ان کے کچھ لوگ رہا ہوئے ایک نوجوان نو سال کے بعد رہا ہوا آپ دیکھ لیں اماؤں بہنوں بیٹیوں سے دے کے پیچان نہیں سکیں اتنا ظلم اور اس ظلم و ستم میں آپ دیکھیں ایلیٹ کلاس امیر غریب کا فرخ ختم ہو گیا ذات پاک مسلک صوبائیت سب معاملات ختم اس وقت پورا پاکستان ایک اکائی بن چکا اور یہ ان کی میربانی ہے ایک طرف ایلیٹ کلاس پاکستان کے جو موجودہ نظام کے طاقتوار لوگ خدیجہ شاہ کی صورت میں جو سابق آرمی چیف کی نواسی برطانوی شاہی خاندان کی ریزائنر تو دوسری طرف پسمندہ علاقے کی مظلوم بلوچ کی ڈاکٹر مہارنگ بلوچ ایک طرف علیمہ خان ہے تو دوسری طرف سنم جاوید ہے عمران خان کی وجہ سے ایک طرف اقلیتی رمیش کمار اقلیتی برادری دوسرے علامہ راجر ناصر عباس انہوں نے ظلمت ستم کو سب کو جوڑ دی ہے عمران خان کے جھنڈے تلے جمع کر دی ہے اور ان کا ہر دعو اسی لیے بیک فائر ہوتا ہے ناکام ہوتا ہے ابھی دیکھیں کچھ لوگ کہہ رہے تھے کہ انہیں تو امید نہیں تھی کہ یہ اتنا گر سکتے ہیں لیکن جب بھی سوچتے ہیں یہ سوچ سے بھی چار گناہ زیادہ نیچے گر جاتے ہیں پستیوں میں انہوں نے کینسر اسپتال شوکت خانم کی فنڈنگ مند کروائی وہ اب چار گناہ زیادہ بڑھ جائے گی آپ دیکھ لیجئے گا اور مجھے تو خیر ان سے پوری امید تھی کہ یہ لوگ شوکت خانم کا ہو سکتا ہے نام بھی بدل کے کلسون نواز کینسر اسپتال نہ رکھ دیں کیونکہ ساری زندگی یہ تو علاج کے لیے لندن بھاگ جاتے ہیں انہیں تکلیف ہے غریب کا علاج کیوں ہو رہے ہیں ابھی حالی میں آپ دیکھیں کینسر اسپتال میں جو شوکت خانم پر تنقید کرنے والے لوگ جب وہاں بیمار ہو کے پہنچے تو انتظامیہ کے لوگ یاد رکھیں یہ سارے لوگ جو دونبری کر رہے ہیں کہ شریف خان دان ذرداری تو نکل جائیں گے باہر آپ کے رشتہ دار اور عزیز کہاں جائیں گے ظلم نہ کریں شوکت خانم اسپتال کی فنڈ ریزنگ کا پروگرام جو ہے انہوں نے نو سی منسوق کیا یہ کراچی میں تک فنڈنگ نہ ہو وجہ کہتی صرف وہاں عمران خان کی تصویر نہ چل جائے نام نہ لیا جائے کیونکہ اب جس طرف یہ دیکھتے ہیں عمران خان ہی نظر آتا جس سمت دیکھوں عمران خان نظر یہ کہاں کہاں روکیں گے ابھی تو دیکھیں کال انہوں نے بہت سارے لوگ کھلے چھوڑے بھائی بتیجہ بیٹا داماد اور سارے تحادی جانگیترین افتاب شرپاو فضل الرمان سب کھلے آگے پشاورہی کوٹ پر بیانی عملانے خان لاد لائے ذرا لاد پیار ان کو دکھائیں ذرا کون سا ہے جماعت سولہ مہینے سے ٹوٹی قاتلانہ حملہ ورکر شہید گھروں پر حملے گربانوں سے ماؤں بہنوں بیٹیوں گسیٹا اور گھر توڑ دی ہے جماعت کے بچوں عورتوں کو چھ سات مہینے سے قید ایک جلسہ ایک کورنر میٹنگ نہیں جھنڈا نعرہ نہیں لگا سکتے خان پانچ مہینے سے قید نائب چیئرمن قید ہے صدر پارٹی کا قید ہے اسے لاتے تھوڑے مکے مارے کے پارٹی کے صدر کو میڈیا میں چیئرمن کا نام نہیں لینے دیتے اسپطال کی فنڈنگ تک باندھ کر رہا دی سزائے موت کے مقدمات امیدواروں کے کاغذات جمع نہیں کرانے جیتے تائید کنندہ تجویز کنندہ کو اٹھاتے ہیں اب اگر یہ لارڈ پیار ہے تو نفرت کیا ہوگی اللہ کرے آپ کو ایسا لارڈ پیار مل جائے اب نفرت کیا ہے نفرت آٹھ فرگری کو عوام بتائے گی کاش میڈیکل سائنس تو ترقی کر رہی ہے غیرت نام کے گولی ہوتی جو ان کو کھلا دے بندہ مریم نواز شریف یہ سارے اب عدالتوں کے خلاف جو بیان دے رہے ہیں انہیں اصل میں عدالتیں چاہیے جسٹس کی یوم کی طرح بدنامے زمانہ کال کر کے فیصلے لیں شہباز شریف کو پشاور ہائی کورٹ کو جو آئین کے آرٹیکل ایک سو ننانوے کے طرف فیصلہ لیکن یہ وزیراعظم رئیس کو پتا ہونا چاہی کہ وفاق کا فیصلہ کر سکتی ہیں لیکن اسلامباد ہائی کورٹ کا چیف جسٹس عامر فاروق میاں والی کی سیٹ پر فیصلہ کرے اسلامباد میں تو وہ ٹھیک ہے لیکن یہاں یہ فیصلہ کرے تو غلط نواز شریف جیسے لٹیرے ڈاکو چور کو نہلا دولا کر عدالتیں صاف کریں تو ٹھیک بے گناہ عمران خان پر اگر انصاف کا فیصلہ ہو تو تکلیف جسٹس رفیق تارال بابا اور مولوی مشتاق والا معاملہ ہو انصاف پر بعد تو یہ کردار کوشش شروع اب ان کی امیدوں کا مرکز ایک نفسیاتی مریض ہے اور ججز آڈیو ویڈیو کا زخیرہ انہیں اعتراض ہے جسٹس میاں کامریان خیل جو تحریک انصاف کا دور کا رشدار کیوں ہے اور لاہور کے دیکھیں سپریم کورٹ کا چیف جسٹس عمر بندیال اس کا داماد نون لیگ کا تو کوئی مسئلہ نہیں بیریسٹر حسنین یہ سردار مسعود کا عمران خان کے خلاف کیس لڑتا راٹانی جنرل تریان کیس کوئی مسئلہ نہیں میاں گل حسن اور انگزیبی نے یہ نہیں پتا اسلام بات ہائی کورٹ کا جج جو سوات سے ہے لیکن اس کا آدھا خاندان نون لیگ میں جسٹس اتر من اولا کا مامو نون لیگ کا آپ کو پتا ہے رہنما سابر شاہ ہے اور وکیل جو انکاش اکرم شیخ اس کا بیٹا راہیل کامران لاہور کا ہائی کورٹ کا جج ہے لیکن تحریک انصاف نے تو کبین کے اخبارے میں کوئی بات نہیں کی اصل میں معاملہ وہ جو ایک بھرم تھا وہ ٹوٹ گیا نون لیگ کا قلعہ ہے شباز شریف اچھا ایڈمنسٹریٹر ہے نواز شریف آئے گا لاکھوں نکل آئیں گے یہ سارے بھرم وعدے ٹوٹ گئے پنجاب میں فل ریاست کے ساتھ ظلم اسی لئے ہو رہا دو سال سے تحریک انصاف کو توڑنے کی لیکن پنجاب کے لوگ ڈٹے ہوئے زمنی انتخابات جولائی دوزار بائس کی زلطہ میں شکست نے بار بار یاد آ جاتی ہے انہیں سمجھ نہیں آتی جلسہ نہیں کر رہے جلوس نہیں کر رہے ساری کی عادت جینوں میں پتہ نہیں لوگ کہاں سے آ جاتے ہیں اسی لئے ابھی جو کور کمانڈر کانفرنس میں آلامی آیا ہے اسی لئے انتخابات کے الیکشن کمیشن کے معاملے میں تعاون کریں گے آپ ذرا ماضی دیکھیں جنرل باجوا کے بیانات ہے کہ سیاست سے کوئی لینا دینا نہیں نہ ہی کسی مقصود سیاسی جماعتی یعنی نون لیگ کی طرف جھکا ہوئے لیکن بارہ دن کے بعد عمران خان کو رینجرز کے ہاتھوں گرفتار کروا ہے سپریم کورٹ کے آرڈر کے باوجود بارہ مئی کوئی انتخابات نہیں ہوئے پھر انگراد ہے ہم غیر سیاسی ہو گئے ہیں اس کے اگلے دنی اکتوبر میں آپ کو یاد ہوگا بابر افتخار صاحب کا جو بیان آیا تھا پریس کانفرنس ہی تحریک انصاف کا لانگ عمار جمہوری حق ہے پندرہ دن بعد عمران خان پر قاتلانہ نام لوگ ہے وزیر آباد جی ایٹی کی رپورٹ غائب کر دی اصل مجموعہ کا آج تک نہیں پتا چل رہا اگر آپ اس سے بھی پیچھے چلے جائیں فروری میں تو ڈی جی ایس پی آر صاحب نے کانفرنس کی تھی کہ حکومت کی بیک ڈور سے پی ڈی ایم سے کوئی رابطہ نہیں لیکن اسی مہینے میں پی پلس پارٹی کا مہنگائی مارچ ہوا تحریک انصاف کے لوگ پر اثرار انداز میں لوٹے برے غائب ہوئے سندہ اس میں منیاں لگی خان کے خلاف پاکستان کی تحریک میں تحریک میں پہلی دفعہ تحریک میں اعتماد آئی یہ جو معاملہ ہے دیکھیں یہ تو وقت بتائے گا کہ یہ اب جو الیکشن ہے وہ کتنا ان کا تعاونہ ہے لیکن آج جو تحریک انصاف کے ساتھ ہو رہے یہ کدر ہمارے ساتھ بہت جھوٹ بولتے ہیں خان کے دور میں تین لانگ مارچ ہوئے ایک بھی سیاسی رہنمہ آگرفتار نے مجھے دکھا دیں کہ اسما نواز نواز شریف کی جو ہے آصف زرداری بختاور بیٹی کی جو بیٹی ہیں دو ان کو کسی کو رانہ سناللہ کی بیوی کو کسی کو گرفتار کیا ہو کسی کی آڈیو کال لی کو کسی کی گندی ویڈیو بنا کا مہم چلائی کیا نون لی کے دس ہزار لوگ جیلوں میں گئے خواتین کو اٹھایا ان کے کوئی کاروبار ٹوٹے مکانے دکانے گرائیں نہ والک بچے جیلوں میں آئے بتائے کوئی یا تو مطیلہ کو جنسین اٹھایا خان نے چھڑایا گلالا اسمائیل کو اٹھایا خان نے چھڑایا رانہ سناللہ خلاف انٹیک نورکٹیکسی بات کرتے ہیں وہ میرے جنرل صاحب کی پریس کانفرنس موجود ہے وہ بھی بھی ڈیوٹی پر موجود ہیں اور ثبوت تو ان کے پاس ہیں تحریک انصاف کے دور میں پیپس پارٹی نون لیگ پر ایک مقدمہ نہیں بنا سوائے شہباز شیف کی سولہ عرب کی منی لانڈرنگ اب دکھا دیں کوئی اور منظور پشتین نے درجلوں اجتماع کیے کتنے لوگ آئے مریم نوازن ڈیپ پر پتھراؤں کروایا کسی نے گرفتار کیا اور یہ نو مہی کی بار بار بات کرتے ہیں تحریک انصاف کا معاملہ ہے تو ان کا اتیارہ ہائی جیک کیس اٹھا کے دیکھ لیں سپریم کورٹ پر حملے اٹھا کے دیکھ لیں ڈان لیکس اٹھا کے دیکھ لیں پاناما اکاما کے ابھی تک منی ٹریل نہیں ملی العزیزیہ ہل میٹل کے مقدمات ابھی بھی موجود ہیں نواز شیف جب ناہل تھا لندن میں تھا بھگوڑا تھا تو شباز شیف پوری سمبلی اٹھا کے اس کے پاس چلا جاتا تھا پارٹی کے فیصلے کر مانے باجوہ صاحب کو ایکسٹینشن کا معاملہ تھا پوری نون لیک کی قیادت نواز شیف کے پاس پہنچ گی دیا آپ کوئی یاد ہوگا یہ خود سرحیام کہتے تھے فیصلہ نواز شیف کرتا ہے آج عمران خان کو اپنی پارٹی کے سات سو ٹکٹ دینے کے لیے مشاورت کی اجازت بھی دالہ سے لینی پڑی ہے تو یہ ہے لارڈ پیار ذہر ان کو لارڈ پیار کی اس ویڈیو کو ضرور کاٹ کے ان کو دکھائیں انشاءاللہ کے لئے بھی لوگ تک لے گئے انٹرویو تک لیے مجھے اجازت نے اپنا خیال رکھیں اللہ حافظ